بطیجے کی مدہ کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر چچا کی مدہ کی یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اور بہت امداشار آپ سے محبت آپ بار وقت دیتے ہیں محبت مجھے مل نہیں رہے آپ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کلام سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ بہت محبتوں سے نواز رہے تھے اور آپ حضرات سن رہے تھے آئیے حضرات اب ہم بازابتہ طور پر شورا کی طرف چلتے ہیں اب مطمئن ہے آپ بہت جلد یہ جشن مکمل ہو جائے گا آصف کسٹوی صاحب کا پہلے شکریہ آدھا کر دی ہے کہ انہوں نے دو بٹے تین فیرس کم کر دی ہے اب بہت کم شورا کرام ہے یہ صرف یہی ڈائیس پر لوگ ہیں اس لیے میں فیل بہت اپنے وقت پر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ میں شاعر کو آواز دیتا ہوں یہ کازمین ہے میں استقبال کرتا ہوں اپنے تمام ان بھائیوں کا جو پرویز بھائی کی دعوت پر تشریف لے آئے دیکھیں یہاں ہندو مسلم سم موج ہیں ان کے آفیس کے ساتھی ہیں ان کے کورٹ کے ساتھی ہیں یہ لکھنو ہے یہاں ہندو مسلم شیعہ سننی سب نے مل کئی شہر کی تاریخ لکھی ہے یعنی ازاداری کی تاریخ لکھی ہے یہاں جھاولال اور ٹکیترائے نے امام مارے بنوائے ہیں یہاں بادشاہ نے آواز نے کرولائیں بنوائی ہیں اور یہ جو کرولا ہے یعنی کازمین اسے بادشاہ آواز حضرت امجد علی شاہ نے تعمیر کروایا اس کو لیکن اس تعمیر میں جو انہوں نے انتظام دیا ہے وہ اپنے ہندو منشی جگنات اگروال جی کو شامل کیا اور انہوں نے اس تعمیر کو مکمل کر آیا تو یہ ہماری لکھنو کی تاریخ ہے اور یہاں پہ آکے ہمارے ہندو بھائیوں نے جس طریقے سے مرسی یہ کہے خاص طریقے سے آفتاب مرسیہ خانی یہاں موجود ہیں نظیر باقری صاحب موجود ہیں جناب نایاب لوری صاحب موجود ہیں جناب اجاز زہدی صاحب موجود ہیں ان سب کی موجودگی میں میں یہ بات ارز کر رہا ہوں منشی منیلال جمعہ سندیلوی جو ہندو شاعر ہیں آسیب بھائی وہ کہت ہیں کہ ہم شان خل کوچاو بازار لکھنو ہم شان خل کوچاو بازار لکھنو جام جہانما درو دیوار لکھنو ہورے بھی آتی ہیں پہ دیدار لکھنو ہورے بھی آتی ہیں پہ دیدار لکھنو حق سے ملائکہ ہے طلبگار لکھنو اب 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 حق سے ملائکہ ہے طلبگار لکھنو ہر شخص کو ہر شخص کی زباں پہ ہے چرچہ حسین کا ہر شخص کی زباں پہ ہے چرچہ حسین کا سایا ہے لکھنو پہ شہ مشرقین کا لکھنو پہ ہے چرچہ لبائک یا حسین لبائک یا حسین جنیس صاحب یہ محبت ہے حبیب امن مظاہر کے غلام ہیں جوان سندیلوی کا یہ بند ہے تو جوان جوان سال ہمارے چچا جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں اور ہمارے شاہد صاحب کے مصروفیت ہے ان کا حکم ہے اور ان کو جہاں سے جانا ہے اس وجہ سے میں ان سے غزارش کروں گا جناب شاہد لکھنوی صاحب سے اور لکھنو کے لوگ میں زبان ہوتے ہیں مہمانوں کا خیال لگتے ہیں کم وقت میں زیادہ پڑھتے ہیں باواز بلندہ رہے سلوات سے آپ ان کا استقبال کرتے ہیں باواز بلندہ رہے سلوات غیر کول آتے ہو کیوں آلِ نبی کی راہ میں غیر کول آتے ہو کیوں آلِ نبی کی راہ میں کیا کھندر کی حیثیت بارہ دری کی راہ میں غیر کول آتے ہو کیوں آلِ نبی کی راہ میں کیا کھندر کی حیثیت بارہ دری کی راہ میں چھوڑ کر دامن علی کا غیر کو اپنا لیا زندگی کو ڈھونڈتے ہو خودکشی کی راہ میں زندگی کو ڈھونڈتے ہو خودکشی کی راہ میں جب سنی دنیا کی فریاد ابو طالب نے کی ہے دل کھول کے امداد ابو طالب نے کی ہے دل کھول کے امداد ابو طالب نے نادگوئی سے کیا اپنی وفا کا اظہار نادگوئی سے کیا اپنی وفا کا اظہار یہ ہنر کر دیا اجاد ابو طالب نے جب محمد کے لئے جان کا خطرہ دیکھا پیش کر دی وہاں اولاد ابو طالب نے پیش کر دی وہاں اولاد ابو طالب نے کس محبت سے محمد کی حفاظت کی ہے کس محبت سے محمد کی حفاظت کی ہے بے اثر کر دیئے فاولاد ابو طالب نے اپنے ایمان کی حیبت سے ہلا کر رکھ دی اپنے ایمان کی حیبت سے ہلا کر رکھ دی کافرستان کی بنیاد ابو طالب نے دیکھے آشور کے دن اپنے لہو کی قسطیں دیکھے آشور کے دن اپنے لہو کی قسطیں کربلا کو کی آباد ابو طالب نے کربلا کو کی آباد ابو طالب نے آج بھی کفر کو اس بات کا صدمہ ہے بہت آج بھی کفر کو اس بات کا صدمہ ہے بہت مجھ کو ہونے نہ دیا شاد ابو طالب نے مجھ کو ہونے نہ دیا شاد ابو طالب نے مجھ کو ہونے نہ دیا شاد ابو طالب نے عمر بر قید رہا عشق سنم میں بوجہل عمر بر قید رہا عشق سنم میں بوجہل خود کو رکھا مگر آزاد ابو طالب نے شیر دیکھیں لوہ محفوظ پا پڑھ پڑھ کے بتائے ہیں ہمیں لوہ محفوظ پا پڑھ پڑھ کے بتائے ہیں ہمیں پانچ اور بارہ کے عادات ابو طالب نے ایک احسان کے بدلے میں خدا سے پائی ایک احسان کے بدلے میں خدا سے پائی چودہ معصوموں کی تعداد ابو طالب نے یہ بھی شیر دیکھیں دین اسلام بتا تجھ کو محمد کی قسم کب نہیں رکھا تجھے یاد ابو طالب نے دین اسلام بتا تجھ کو محمد کی قسم دین اسلام بتا تجھ کو محمد کی قسم کب نہیں رکھا تجھے یاد ابو طالب نے کب نہیں رکھا تجھے یاد اب کو مقتب کی دیکھیں ناد پڑھنے پا ختیجہ نے دعا دی شاہد ناد پڑھنے پا ختیجہ نے دعا دی شاہد ناد کہنے میں کی امداد ابو طالب نے ناک کہنے میں کی امداد